یار حسار کے تیر انداز اور بیلچک کے تیغفور اسی وقت یہاں سے حملہ کریں گے وہ آخر یہاں سے کیسے بچیں گے؟ سپاہی وہاں انہیں کارڈ ڈالیں گے شاید تمہاری بات ٹھیک ہو ہمارے سپاہی بہادری سے حملہ کریں گے اور لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیں گے اور اس طرح اپنے مذہب کی خاطر جان دینے والے شہید بن جائیں گے اور ہمیں اس سے وقت ملے گا کہ اتنی بڑی فتح کے لیے ہم اپنے کچھ سپاہی قربان نہیں کر سکتے کیا یہ اچھا ونسوبہ ہے تم نے سیاست سیکھنا شروع کر دی ہے کالانوس ہیلن تمہارا چہرہ کیوں پیلا پڑ گیا ہے جیسے تمہاری روح نکل گئی ہو دندار بھاگ گیا ہے کیسے وہ کیسے بھاگ سکتا ہے اس نے ایک سپاہی کو مارا اور اس کی کپڑے پہن کے بھاگ گیا اس کا مطلب کہ تاوان کا سونا بھی گیا ہمیں اس سونے کی ضرورت تھی بھاڑ میں چاہے وہ سونا بھاڑ میں چاہے وہ سرنگے 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 کے بارے میں دندار نہیں جانتا تھا اسمان کو پتا چل گیا ہے کہ میں نے کمہار ادریس کو مارا ہے وہ اور کیا جانتا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے پیدروز کیا اس کے بارے میں جانتا ہے فلحال وہ صرف میرے بارے میں جانتا ہے میں یقین سے نہیں کہا سکتا میں دندار سے بات کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ اب مجھے وہ کون سا معلومات کا آخری ٹکڑا فرام کرتا ہے ملک دندار سے آخری بار ملنے والا شخص ملک تھا ہیلن فوری طور پر سو اٹھ جاؤ سلمان اور ملک سے ملو اور پتا کرو کہ کیا چل رہا ہے فوراں چیزنب 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 چیزنب